اسلام علیکم سپورٹ فلور کے کرکٹ سپیشل کے ساتھ میں ہوں دانو شنیز پاکستان اور نیوزلین کے درمیان کل سے راول پنڈی کے پنڈی سٹیڈیم میں اوڈی آئی سیریز کا آغاز ہو رہا ہے یاد رہا ہے دونوں ٹیموں کے دمیان تین اوڈی آئیز اور پانچ تھی ٹی 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 انٹرنیشنی سیریز کھیلے جائے گی فر اچینج آج سے کچھ تین دن پہلے پاکستان کے ٹویلت کا سکوارڈ آناؤنس کر دیا گیا تھا عموما ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دن پہلے یا اسی دن سکوارڈ سامنے آتا ہے اور وہ بھی ذرائع سامنے پر جلتا ہے لیکن اس بار افیشلی بارہ کے سکوارڈ کا آناؤنسمنٹ کیا گیا یاد رہا ہے نیوزلین کے ٹیم اٹھارہ سال بعد پاکستان آئی ہے اور اس کوئن ٹی بھی ان انٹرسٹنگ سیریز کیونکہ نیوزلین نے بھی اپنے سکوارڈ میں وولٹی ٹوینٹی کی پلانی کو مدر نظر رکھا ہے اور چار انکیپ پلیئرز بنگلہ دیش اور پاکستان کے لیے سلک کیے تھے جو پاکستان آرہے ہیں بنگلہ دیش سے سیریز کھیننے کے بعد ٹوم لیتم کی قیادت میں نیوزلین کی ٹیم پاکستان پہنچی ان کے چار مین پلیئرز کھین ویلیمسن سمیت ٹیم کا حیثہ نہیں ہے ٹرین بول بھی ٹیم کا حیثہ نہیں ہے کھائل چیمیسن بھی ٹیم کا حیثہ نہیں ہے لوکی فرگسن بھی آئی پیل میں مصروف ہے ایسی صورت میں ان کے کچھ نئے چہرے ہمیں نظر آئیں گے جو کی سرپرائز پاکیج بھی ہو سکتے ہیں پاکستان کے لیے پروگرام کا آغاز ہم نے اس پہلو سے کیا تھا کہ پاکستان کے ٹویلڈ کے سکورٹ کا آناؤنسمنٹ کر دیا گیا ہے ایک سپرل پرنٹ کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیسٹ کرکٹر سکندر باقت سینئر سپورس جورنلیس عبدال ماجد بھٹینہ میں جوئنگ کیا ہوا ہے سینئر سپورس جورنلیس و پروگرام سکور کیا ان کے پرسن سید یایا حسینی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سینئر سپورس جورنلیس آلیا رشید بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں بھٹی صاحب جیسے میں نے پروگرام کے آغاز میں کہا تھا عموماً ہمیں میچ ٹے پر پتہ چلتا تھا کہ اچھا جی یہ لڑکے کھیل رہے ہیں یہ ٹیم کا حصہ ہو سکتے ہیں میرا پہلا سوال آپ سے ہمیشہ یہ ہی ہوتا تھا لیکن اس بار فور اچینج کچھ دن پہلے ہی بارہ کے سکورٹ کا اعلان کر دیا گیا سوال لیکن آپ سے یہ نہیں ہے سوال یہ ہے کیا یہ سکورٹ فیرلیس ہے دانی یہ تو کل جب دھائی بجے بیش شروع ہوگا تو اس وقت پتہ چلے گا کہ فیرلیس ہے یا نہیں ہے نہیں بٹی پوائنٹ ہے بھٹی صاحب کہ جو بارہ کا سکورٹ ہے اس میں افتخار احمد بھی شامل ہے اس میں حارس رہو بھی شامل ہے اس میں اس طرح سے نئے لڑکے شامل نہیں ہیں بار بار ہم یہی بات کرتے آئے ہیں کہ نئے لڑکے پرابیبلز میں تو ہوتے ہیں لیکن جب 11 بنتی ہے تو وہی پرانی ٹیم جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے رسک لینے کے لیے نہ پہلے تیار تھی ٹیم میرنگمنٹ نہ آج تیار ہے مجھے لگ رہا ہے یہ جو بارہ آناؤنس ہوئے ان میں زاہر محمود نہیں کھیلیں گے جو پاکستان کی گیرہ روپیٹ ٹیم مجھے نظر آ رہی ہے فخر زمان اور امام علاق یہ ایمینز اوپن کریں گے بابا رازم اور محمد رزوان یہ تیسری اور چوتھے نمبر پر پھر افتخار احمد اور سعود شکیل اس کے بعد دو رائٹ آم لینگ سپنر ہوں گے شاداپ خان اور اسپان قادر تین فاس بولر ہوں گے شاہن شاہ افریدی حارس روف اور حسن علی تو یہ گیرہ کھلاڑی لگ رہے ہیں لیکن نیوزرینڈ کی ٹیم کو آج جو جھڑکا لگایا ان کے جو ریگولر ویٹی ٹیپر تھے بلینڈن وہ سیریز سے آؤٹ ہو گئے ہیں ڈیرل میچل جو ان کی ٹی 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 کے ساتھ پاکستان پہنچے تھے انہیں آج بندے سکوارڈ میں شامل کیا گیا ہے تو پاکستان کے لیے کنڈیشن اس کے حال سے بہتر نظر آ رہی ہے دانش کہ پاکستان اٹیک جو ہے وہ اسپن بولنگ سے کم ہے جاتا ہے دو ریگولر اسپنر ہیں بلکہ بارہ میں تو تین ریگولر ہیں لیکن جو اطلاعات آ رہی ہے کہ عثمان قادر اور شادہ آفان یہ رائٹ آم لینڈ سپنر ہوں گے افتخار احمد آپ کو یاد ہے زبابوے کے خلاف پانچ پٹے انہوں نے اسی پرنڈی سٹیڈیم میں لی تھی سعود شکیل بھی تھوڑی بہت سپن بولنگ کر رہی ہے بلکل اور آرام ریسنلی نیٹس پہ بھی دیکھتے آئے ہیں سعود شکیل کو بلکل بھٹی صاحب اور ریسنلی جو کیم سے بھی خبریں آئیں سعود شکیل بھی ہمیں نیٹس میں بولنگ کر آتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے ایسا لگ رہے کہ ان کو بھی ایک پارٹ ٹائم بولر کا رول دیا جا رہا ہے سوچا ضرور جا رہا ہے یہ سوال میں نے اپنے چاروں ایکسپرٹ سے کرنا ہے کیونکہ ایک میجر چینج ان آئیڈیالوجی آیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاکستان کرکٹ بورڈ کے نئے چیمیر نمیز آجا نے کلیرلی یہ کہا تھا کہ ہمیں اپنے مائنسیٹ کو چینج کرنا ہوگا سکندر وہ مائنسیٹ نظر آ رہا ہے ہمیں اس دس افیرلیس کوئٹ دیکھو بات اصل یہ ہے کہ پاکستان کی کرکٹ کی جو اس وقت سیچویشن ہے جس میں ہمیں میڈل آرڈر وغیرہ کچھ نہیں نظر آ رہے سپنرز میں ہمارے پاس کوئی چوائسس نہیں ہیں وہ کیوں ہے وہ اسی لیے ہے کہ ہم نے کبھی بھی نئے بچوں کو کھلانے کی کوشش نہیں کی میں اب زاہد کی مثال دیتا ہوں میں نے آپ کو ایک ٹیم بنائی تھی میرے حساب سے ٹیم کے اندر اگر آپ جو کرکٹ بورڈ ہے اس کو بھی فیرلیس ہونا ہے انہیں بھی اپنی نوکری بچانے کی فکر نہیں کنی چاہیے اگر وہ آپ لڑکوں کو کہتے ہیں کہ آپ فیرلیس کرکٹ کھیلو تو بھائی وہ بھی تو اپنی نوکری بچا رہے ہیں جب آپ اپنی نوکری بچا رہے ہیں وہ فیرلیس نہیں کھیل رہے ہیں بچوں کو چانس نہیں دے رہے یہ مجھے بتائیں یہ عبداللہ شفیق کون ہے ایک سال سے میں پوچھ رہا ہوں یہ ہے کون جو ہر ٹیم میں موجود ہوتا ہے مگر کھیلتا نہیں ہے آخر کس کی ہے can't you say the same thing for محمد حسنین سکندر تین دھائی تین سال ہو گئے لوگ آف حسنین کو ڈاؤٹ کرنا شروع ہو گئے کہ پتہ نہیں کیوں ٹیم میں شامل ہوتا ہے ایک 150 پلس کا بولر ہے آپ کے پاس آپ اس کو کھلاتے نہیں ہیں کھلاتے نہیں ہیں جب کھیلتا ہے تو بالنگ نہیں کراتے ہیں تو مطلب آپ کوئی سوچ سمجھ میں نہیں آرہی تو آپ ہم کس طرح بنائیں گے میرے حساب سے تو اس ٹیم میں دھانی کو ہونا چاہیے تھا اس ٹیم کے اندر حارس کو ہونا چاہیے جتنی اس کی تاریخ محمد حارس کے بعد محمد وسیم کو ہونا چاہیے تھا اس میں اس لئے کہ یہ تین نئے لڑکے ہیں جن کے اتنا پرومیس اور اوپن آپ عبداللہ شفیق سے کرائیں ہمیں بتائیں میں یہ پی سی بی کے سلیکٹر سے پی سی بی کے انتظامیہ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ ہوئی اس دس بوئی ہنگ آن سلیکٹرز نے ایک ٹیلنٹ کو سپوٹ کیا سلیکٹرز کو لگا ایون آفٹر سنگل ماچ جو عبداللہ شفیق نے کھیلا ہے سلیکٹرز کو لگا اس بندے میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے سلیکٹرز نے فوری اس لڑکے کو پک کیا اور ٹیم مینجمنٹ کے حوالے کر دیا اب ٹیم مینجمنٹ اس لڑکے کو نہیں کھلاتی ہے تو یہ ایک صور ٹیم مینجمنٹ کا ہوگا ہم باپس آئیں گے اس پوائنٹ پر اور بیٹنگ آرڈر بھی بھی آئیں گے بٹ یا یا حسینی آپ کے تاثرات بھی شامل کر لیتے ہیں ہم صحیح ٹریک پہ ہیں یا یا مانا کہ پہلے اوڈی آئی سیریز کھیلنی ہے ہم نے اس کے بعد ٹی ٹوینٹی سیریز کھیلنی ہے بٹ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم جو ورل ٹی ٹوینٹی کے وائیڈ بول کرکیٹرز ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ میچ ایکسپیرینس دے سکیں ان کو آزما سکیں خوشدل شاہ اس ٹیم میں ہو سکتے تھے اس ٹیم میں محمد اسنین کھیل سکتے تھے وسیم جونئر کو ہم نے بطور اور راونڈر سلیک کیا ہے ان کو آزمایا جا سکتا تھا ہارس کو آزمایا جا سکتا تھا وہ کتنے پانی میں ہیں دانش اگر ڈی آر ایس ہوتا اور آپ یہ سوال کرتے ہیں اور سکندر بگ یہ سوال اٹھاتے ہیں تو میں بالکل آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا کیونکہ یہ آئی سی سی ورلڈ کپ دو آزار تیس کیا حصہ ہوتی سی لیکن اب چونکہ یہ سیریز حصہ نہیں ہے آپ ایکسپیرمنٹ کر سکتے ہیں لیکن خالو فیل میں رمید حسن راجہ کے اتنا زیادہ نظر آ رہا ہے میں یہ قبل از وقت باتیں نہیں کر رہا رمید حسن راجہ وان مین شو لے کر اس پرگٹ بوٹ کو لے کر چلنا چاہتے ہیں اگر رمید حسن راجہ کی سوچ سے پاکستان ٹیم جی سکتی ہیں تو میرا خیال ہے پھر یہ کوچیز کی ضرورت نہیں ہے یہ کھلاریوں کی ضرورت نہیں ہے ریپورٹ لگاتے ہیں بات یہاں پر دراصل یہ ہے دانش کے انداز میں اس ٹیم کو منتخب کیا گیا ہے آپ کا سوال بالکل ویلڈ ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ در ہے آپ کے اندر خوف ہے کہ کہیں ہار نہ جائیں اور نیوزلینڈ کی ٹیم کو آپ نے ہلکا لینا نہیں ہے میں یہاں پر ایف کمپیر پاٹستان نیوزلینڈ کی ٹیم کے ساتھ ہوں نیوزلینڈ کی ٹیم یہاں پر سادہ مضبوط ہے اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ خطرے کی گھنٹی ہے نیوزلینڈ کی ٹیم یہاں پر آپ کو ہرانے کی پوری اہلیت صلاحیت رکھتی ہے انپریپیر پچھے تھیں بنگلہ دیش میں یہ پرپیر پچھے ہیں بہتر پچھے ہیں اور یہاں پر نیوزلینڈ کی ٹیم آپ کے لیے تف اپوزیشن بن کر سامنے آ سکتی ہے اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ رمید عصم بیجر صاحب 92 ورلڈ کپ کی مثال دیتے ہیں ساڑھے تین بولر سے ہم 92 ورلڈ کپ جیتے ہیں ہر سال آپ ساڑھے تین بولر سے نہیں جیتیں گے ساڑھے تین بولر نہیں ہیں ساڑھے تین بیٹسمنوں سے آپ کے سیریز کیل رہے ہیں ورلڈ کپ یہ ساڑھے تین بیٹسمنوں کے ساتھ کیلنے کے لیے جا رہے ہیں ایک چیز اور میں ایڈ کر دوں آپ کو کہ آپ لے کر آرہے ہیں ماتھیو ہیڈن کو مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے دانش ماتھیو ہیڈن ٹھیک ہے یہ سرپرسی سیریز نہیں آتے کوئی مسئلہ نہیں تھا بھائی وہ پاکستان آنا ہی نہیں چاہتے یہ بھی وہ بات کی بات ہے فیلال ہم نیوزیلیڈ سیریز پر بات کر رہے ہیں لیٹس بی سپسیفک اور ٹاک بات کر رہے ہیں کیونکہ ورلڈ ٹوینٹی کی جو پلاننگ ہے اور جو اس کا کوچنگ سٹایف اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں بہت ٹائم ملے گا ایوہن آفٹر سیریز آلیہ میں چاہوں گا انیشیلی میں آپ کے بھی تاثرات شامل کر لوں کیونکہ ہم کافی ٹائم سے فیرلیس کرکٹ کھیلنے کی بات کر رہے ہیں ہم بہتری چاہتے ہیں اپنی ٹیم میں ٹھیک ہے رمیز راجہ کا اپنا ایک ان کی اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے لیکن اگر وہ آئیڈیالوجی فالو نہیں ہوتی یا ٹیم مینجمنٹ فالو نہیں کرتی it does not make sense and it will not work آپ کو صحیح لگ رہا ہے یہ بارہ کا سکور ڈالیا دیکھئے میں نے پریس کانفرنس پر رمیز راجہ کی exactly یہ سوال کیا تھا کہ فیرلیس کرکٹ بہت اچھی چیز ہے لیکن کیا کیونکہ ہم quality بھی جانتے ہیں stuff کی اپنی تو کیا اگر نتائج ہمارے favor میں نہیں آئے تو ہم اس کو continue کر سکیں گے یا ہم اس کے لئے تیار ہوں گے جس پر انہوں نے کہا تھا کہ بالکل یہ جو لڑکے ہیں ان کو ہم نے security دینی ہے ان کو یہ نہیں کرنا کہ اگر ایک آت performance خراب ہو گئی ان کو تو ہم drop کرتے ہیں جیسا کہ ہم کرتے چلے آ رہے ہیں تو فیرلیس جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے مجھے نہیں پتا آپ کی سنس میں لے رہے ہیں فیرلیس کا مطلب چھکے چوکے لگانا نہیں ہے نہیں فیرلیس کا مطلب نہیں فیرلیس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نئے لڑکوں کو ٹیم میں موقع دیں انہی لڑکوں کو نہ کھلائے جائیں جن کو آپ چار سے پانچ ساتھ سے کھلاتے آ رہے ہیں اور آپ آزما چکے ہیں جی علیہ دیکھئے دانش تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیجئے کیا سعود شکل نے صرف تین میکسز کھیلیں کیا وہ نئے پلیئر نہیں ہیں 64 رنز انہوں نے کیے ہیں کیا یہ نہیں بنتا کہ ان کو ٹائم دیا جائے ان کو اعتماد دیا جائے اور وہ ایک مین ہمارے میڈل آرڈر کی سٹرنگ بن کے اُبھریں کیوں نہیں اور امام الحق کی اتنی اچھی پرفارمنس ہے ابھی اس سال جو میکسز انہوں نے چھ میکسز کھیلیں میکسز انہوں نے بنایا ہے 31.50 کے ان کی ایوریج ہے فخر جو ہیں ان کی تو ایوریج صرف اس اوڈی آئی کے اندر ہے بابر آزم تو ظاہر ہے ان پر بات نہیں ہو سکتی رزوان ہے تو آپ کس کو کھلائیں گے کہ آپ اپنی سیریز ہارنے کے لیے پہلے میچ پہ جائیں گے ظاہر ہے آپ ایفتا نہیں کریں سٹیٹس بھی چینج ہو چکا ہے اب اس سیریز کا اب بائل اٹریل سیریز ہے let's not forget World T20 کے لیے آلیا ہم نے کچھ لڑکے سیلیک کیے ہوئے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ان لڑکوں کو match experience کی ضرورت نہیں ہے اور ڈائریکٹل ہم ان کو World T20 ملے کے جائیں گے آلیا دیکھیں میری بات سنے World T20 تو T20 کی بات ہے ابھی تو ہم نیوزلینڈ کی ODI سیریز کی بات کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں میں اس کے حوالے سے آپ کو بتا رہی ہوں افتخار احمد is a better choice than Khujdil Shah knowing کہ افتخار احمد World T20 کی پلانے کا حصہ نہیں you think that way جی بلکل افتخار احمد کا تو دروپ ہونا بنتا ہی نہیں تا بھائی میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے جس آدمی کی 53 کی ایوری جو آپ اس کو کیسے دروپ کر سکتے ہیں آپ کا جو آپ کا جو میڈل آرڈر کا جو کرائیس ہے جہاں پر آپ کو ستیبیلیٹی لانے کے لئے پلیئر چاہیے افتخار احمد تو اس میں آئیڈیل ہیں پلس یہ کہ وہ off break baller بھی ہیں تو آپ کیسے ان کو miss کر سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ہم نے پچاس آورز کھیل لیں بھئیہ یہاں تو تیس آورز کے بعد ہمارے لڑکوں کی ٹانگیں کامتی ہیں ان سے فیللنگ نہیں ہوتی baller جو ہیں ان کی لائن لنکھ خراب ہو جاتی ہے تھوڑا سا ہمیں مطلب جس فور دے سیک ٹوٹسیزم ٹوٹسیزم نہیں کرنا ہمیں سارے facts and figures یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم بالکل آلیا ہم سارے facts and figures ہی سامنے رکھ رہے ہیں ہم پاکستان cricket board کے نئے چیئے من کی ideology سامنے رکھ رہے ہیں ہم world t20 کا جو squad جو white ball کے لئے squad select ہوا ہے اس کو سامنے رکھ رہے ہیں it's about match practice دیکھیں میرا خیال ہے آلیا ایک break لینے کا ٹائم ہو گیا کیا ہونی چاہیے ہم ساتھ ساتھ پاکستان cricket board کے نئے چیئے من رمیز واجی کچھ باتوں کو بھی اس ٹیم سیلیکشن سے جوڑ رہے ہیں ایک اور بات بھٹی صاحب جو بڑی clearly نئے چیئے من نے کہی تھی وہ یہ تھی کہ world t20 squad کو ہم نے back کرنا ہے اور اس کو support کرنا ہے اور اس میں کوئی changes نہیں ہوں گی my question for you is ٹھیک ہے ہم پہلے ODI series کھیل رہے ہیں جس میں فخر زمان بھی ہمیں action میں نظر آئیں گے افتخار بھی action میں نظر آئیں گے جو کہ t20 squad کا حصہ نہیں ہے world t20 کی بات کر رہا ہوں اگر یہ غیر معمولی performances دکھاتے ہیں تو کیا pressure آئے گا selection committee پر کہ ان کو team کا حصہ ہونا چاہیے definitely Danish pressure تو build ہوگا کیونکہ کل یعیہ کا میں interview سن رہا تھا محمد وسیم سے اس interview میں تو محمد وسیم نے اشارہ دیا کہ ہم team میں تبدیلی کر سکتے ہیں اور میرے خال میں نیوزیلینڈ کے جو پانچ t20 international ہوں گے اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ جو لڑکے perform نہیں کر سکیں گے ان کو پھر انگلینڈ کے خلاف جو دو home series کے میسیز ہیں اس میں اور پھر t20 world cup میں ہمیں خدا حافظ کہنا پڑے گا لیکن دانش یہ بھی تھوڑی سی میرے خال میں قبل اد وقت بات ہے کہ ہم نیوزیلینڈ کے خلاف پہلے ہی میچ میں اپنی بہت ہی ہلکی ٹیم اتار دیں دراصل نیوزیلینڈ کا اگر آپ track record دیکھیں اس وقت ائی سی سی رینکنگ میں نیوزیلینڈ نمبر ون ہے نیوزیلینڈ نے پاکستان کو اپنے ملک میں آؤٹ کلاس کیا پھر آپ دیکھیں ورلڈ کپ کا فائنل دو ہزار انیس کا نیوزیلینڈ نے انگلینڈ کے خلاف کیلا اور سپر ور میں جا کے انگلینڈ جیتا ٹھیک ہے نیوزیلینڈ کے تین چار پلئیر نہیں ہیں اس کے باوجود ابھی بھنگلہ دیش میں نیوزیلینڈ ٹی ٹوئنٹی سیریز ہاری ضرور ہے لیکن انہوں نے دو میچز وہاں بھی جیتے ہیں بڑی صاحب بائی لیٹرال سینیز ہونے کے باوجود یہ جو آپ باتیں کہہ رہے ہیں اسی کو خوف کہتے ہیں اسی کو فیرلیس کرکیٹ کا اپوزیٹ کیاتے ہیں دیکھیں انٹرنیشنل میچز تو ہے کوئی بھی کپتان یا کوئی بھی بورٹ نہیں چاہے گا کہ شروع میں ہی ان کی ٹیم ہار جائے مرنہ ہم اور آپ کل بیٹھے وے کر رہے ہوں گے لہذا میرا خال میں چینجز ٹیم میں ضرور ہوں گی لیکن جب پاکستان اس پوزیشن میں آ جائے گا کہ شروع میں دو میچز جیت جائے گا تو اس کے بعد شاید تیسرے میچ میں کچھ ایکسپیرمنٹ کر دیں بلکو ٹھیک ہے سکندر اگر کسی کے پاس بہتر چانس ہے ورلٹی ٹوئیٹی سکوٹ کا حصہ بننے کے لیے تو وہ فخر اور عثمان قادر ہیں کیونکہ دونوں ٹرابلنگ ریزرفز کا حصہ ہیسا نہیں کہ وہ ٹیم میں شامل نہیں ہیں ٹرابلنگ ریزرفز میں شامل ہیں تو ان کے پاس آپرچنیٹی تو ہے کہ ٹرابلنگ ریزرفز سے ٹیم میں جگہ بنا لیں بلکو پروگرام سے میں یاد نہیں رہا میرا ہمارا ایک بہت اچھا ساتھی جو فرس کلاس جس کو میں لے کر آیا تھا انڈر نائنٹین کے اندر اپنے بینک میں وہ بچارہ بہتی ینگ ہی ڈائی ٹوڈے اس کی آج میں تھوڑا سا ڈسٹرب ہوں بیکوز یہ بچہ سا تھا میرے سامنے اور وہ بچارہ آج چلا گیا اللہ اس کی مقفت فرمائے عرفان عبیب کی ہم سب جانتے ہیں اس کو خیرہ تھوڑا سا میں ایکچلی اس لحاظ سے میں تھوڑا سا ڈسٹرب تھا ہم یہاں بات کر رہے تھے فیرلیس کی ایکچلی فیرلیس کا مطلب جو ہوتا ہے جیسے کہ اگر کرکٹ بورٹ کہتا ہے لڑکوں کو کہ آپ فیرلیس ہو کر کھیلیں تو اسی طرح ہمارے جو پرابلم بی جیسے جائیں گے مزید خوف میں کھیلیں گے اور تیسرا ہم سیریز جیتنے کے لئے جائیں گے پھر کیا ہوگا کہ وہ ہی حشر ہوگا میں آپ کو میری جو چھٹی حس یہ کہہ رہی ہے کہ ہماری کرکٹ ٹیم ڈیزاستر کی طرف جا رہی ہے اور سکو بھائی اگزیکلی یہی نہیں ہوتا آرہا پچھلے دو ڈھائی سال سے کہ ہم پہلا میچ پل سٹریند پہ کھیلتے ہیں اگر ہم خدا نہ خاصتہ وہ ہار جاتے ہیں تو ہم دوسرا میچ اس کو بچانے کے لئے کھیلتے ہیں پھر ہم سیریز بچانے کے لئے کھیلتے ہیں پھر ایک اور جو وائرس تھا وہ تو ختم ہو گیا وائرس کو ہٹا دیا گیا ہے اس کو نکال دیا گیا ہے کہ جی وننگ کومبینیشن تو شکر ہے کہ وہ والا وائرس نکل گیا ہے تو اب یہ رہ گیا ہے کہ ہم نے پہلے میچ جیتنا ہے اتاکہ ہم سیریز میں لیڈ لے لیں سیکنڈ میچ اگر خدا نہ کرے اللہ نہ کرے پہلا یا دوسرا ہم انیس بیس ہو گئے تو پھر تیسرے کے لئے تو چانس ہی نہیں ہے تو پھر یہ جو عبداللہ شفی صاحب ہیں یا یہ بچارہ حارس نیا بچہ ہے یا دھانی جس نے ٹی ٹوینٹی کے اندر بھی ذکر ہو رہا تھا کہ افتخار کی اے لسٹ کی جو ایوریج وہ ففٹی ہے یا فورٹی ہے کتنی آپ نے دیکھ رہی فورٹی ہے ففٹی ہے پھر میں لیکس پینرز پہ آ جاتا ہوں زاہد کی ایک سو چوالیس فرس کلاس وکٹے ہیں اسمان کی صرف تیرہ ہیں شاداب کی صرف سکسٹی ایٹ ہیں تو ہو ڈیزرز ٹو پلے اس کی ون فورٹی فور وکٹس ہیں اور لسٹ ایک کے اندر زاہد کی فورٹی فائی وکٹس ہیں اور اسمان قادر کی تھرڈی نائن ہیں ہو ڈیزرز ٹو پلے یہ کون فیصلہ کرے گا انصاف اس لئے کہ زاہد کا تعلق دادو سے ہے چھوٹے سے شہر سے تو اس کو کوئی ہم لفٹ نہیں کرائیں گے یہ جس پریشر کی ہم بات کر رہے ہیں کیا یہ پریشر اسمان قادر شاداب خان پہ بھی اگزرڈ کر سکتے ہیں کہ جی اگر آپ وکٹس نہیں لیتے اور میں وکٹس لیتا ہوں تو میری جگہ ٹیم میں بنتی ہے یہ چیزیں کیا سیلیکشن کمیٹی بھی دیکھ رہی ہوگی کیونکہ ہمیں ایک وکٹ ٹیکنگ سپنر چاہیے at the same time کیا فخر زمان اپنے لیے کیس لڑ سکتے ہیں اور ٹرائبلنگ ڈیزرف سے ٹیم میں جگہ بنا سکتے ہیں اگر وہ غیرمالی پرفارمنس دیتے ہیں ODI سیریز میں تو دیکھیں دانش کچھ پندرہ بیس سال ہو گئے مجھے پاکستان کرکٹ دیکھتے ہوئے اور جو بھی کرکٹ بورٹ آتا ہے جو بھی سیلیکشن کمیٹی آتی ہے وہ ایک ٹرک کی بسی لگاتی ہے پیچھے ڈیسیپلن ویٹنیس فارم رمید رسول ناجر صاحب نے اس بسی کو چینج کیا اور انہوں نے فیئرلیس کرکٹ کا اس کو نام دیا دیکھیں فیئرلیس کرکٹ میرا خیال ہے رمید رسول ناجر صاحب خود آکے اس کا خلاسہ کر دیں تو زیادہ مناسب ہوگا لیکن فیئرلیس کرکٹ یہ ہے کہ جو بھی ان کی پلاننگ ہے اس کے حساب سے یہ نتائج کو فیئرلیس کرکٹ جو میں سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ بھائی اگر آپ کے پاس کوئی نیا بولر ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ دھانی کو بھی کھلا دیں آپ وثین کو بھی کھلا دیں آپ کے پاس موجود ہے حسن علی آپ کے پاس موجود ہے شاہین شاہفیدی تو آپ ان کی امبریلا کے اندر دھانی کو کھلائیں یا وثین کو کھلائیں اور دنیا میں ایسی ہوتا ہے دنیا بھر میں ایسی ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر بیٹنگ لائن اپ ہے بلکل بیٹنگ لائن اپ جو آپ کے ٹاپ تین ہیں میں ان کو تبدیل کرنے کی بات نہیں کر رہا اچھا پر فارم کیا ہے آپ کے امام الحق نے فخر نے اور آپ کے کپٹان بابر آزم نے تو آپ ان کے ساتھ جائیں لیکن میڈل آرڈر کو آپ تقریبت ہیں میڈل آرڈر کو آپ کبھی اس کو کھلا دیئے اس کو کھلا دیئے یہ نہ کریں آپ سوچ لیں کہ بھائی ایک طرح آپ کہہ رہے ہیں جو کچھ رمید آسان راجہ صاحب نے ان کی کپٹانی کی حوالے سے باتیں کی بابر آزم نے صرف اچھا ہے کہ کھانی سنائی اور انہوں نے کہا کہ نہیں جی میں بالکل مطمئن ہوں رمید آسان راجہ صاحب نے جو ہم ان لائن دی ہے ہم اس کے حساب سے چلیں گے تو رمید آسان راجہ صاحب بھی ایکشن کی بات کرے تھے کل سے ایکشن ہون ہے پتا چل جائے گا کون کتنے پانی میں بلکل اور جہاں ہم اگریشن کی بات کر رہے ہیں جہاں ہم فیلیسنس کی بات کر رہے ہیں وہاں بہت ضروری ہے جیسے آلیہ اس سے پہلے کہہ رہی تھی کہ یہ او ڈی آئی کرکٹ ہے اس میں سنسبل ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے آلیہ مجھے بریک کی آواز آگئی جلدی سے ایک بریک لے کے واپس آئیں گے اگلے سیشن کا آغاز آپ سے بھی کریں گے اور ہم بات کریں گے کہ پاکستان کرکٹ جو کل پہلا او ڈی آئی ہونے والا ہے نیوزن کے خلاف اس میں کیا ایٹیٹیوٹ ہونا چاہیے ہمارا کس طرح بیلنس رکھ سکتے ہیں فیلیسنس اور سانٹی کی درمیان ہمارے ساتھ رہے گا پروگرام کے آغاز سے ہی اگریشن کی بات کر رہے لیکن اس کے ساتھ سے جسے آلیہ نے اپنے پہلے سوال کی جواب میں کہا تھا کہ اگریشن کے ساتھ سے سانٹی کے ہمیں بڑی ضرورت ہوگی ایٹالیہ جب سنسیبلیٹی چاہیے ہو تو آپ دیکھتے ہیں بابر کی طرف آپ دیکھتے ہیں رزوان کی طرف اور یہی دونوں لیڈ کریں گے پاکستان کی بیٹنگ اٹیک کو اور انہی پر ذمہ داری ہوگی کہ یہ رول اپنائیں سنسیبل اننگز کھیلنے کا اپنے ساتھ دوسرے لڑکوں کو کھیلائیں بہت ضروری ہوگا یہ پاکستان ٹیم کے لیے خاص طرح اگر کچھ پلیئرز کو یہ رول دیا گیا ہے کہ وہ اگریشن دکھائیں ذمہ داری وہ لیں جو نہیں کر پائے ہیں ابھی تک ذمہ داری لے کے جو کہ لائن کروس نہیں کر پاتے جو فنش نہیں کر پاتے فخر کو ذمہ داری لینی ہے امام کو ذمہ داری لینی ہے سعود شکلی کو ذمہ داری لینی ہے سخار احمد کو ذمہ داری لینی ہے اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ دیکھیں دو ہزار تیس کا ورلڈ کپ جو ہے کیا ہم اس ورلڈ کپ کی طرح اس وقت بھی سر پہ جا کے کہیں گے کہ ہمیں تو پتہ نہیں کون ہے ٹیم میں کس کو رکھنا ہے کس کو نہیں رکھنا ایسے تو نہیں ہوتا نا تو یہ پروسس ہے یہ ایک کپیسٹی بلڈنگ ہو رہی ہے ہمیں اس میں یہ ذمہ داری ان کو دینا چاہیے تو ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس ٹیم کے خلاف جو آئیڈیل پلائٹ فرم آپ کو ملا ہے پاکستان کسی اپنے ہوم گراؤنڈ پر کھیلنا تو اس سے فائدہ اٹھائیں اور دھرپور اور دوسری چیز امپورٹنٹ یہ ہے دانش جو فیرلیس کے آپ بار بار بات کر رہے ہیں یہ بھی سمجھانا ہے پلیئرز کو کہ آپ یورکر پر چھکا نہیں مارتے آپ کا فیرلیس ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے اور ہمارے بولنڈ کو خاص طور پر یہ سمجھنا ہے کہ اگر آپ تین کی سٹویشن کے حساب سے آپ کا فرض کریں پیس کا پلان فلوپ ہو رہا ہے تو آپ ایسا میڈیم تلاش کرتے ہیں فوری طور پر جس میں آپ فوکس ہوں کامپیکٹ ہوں اور اپنی لائن اور لینڈ پر کم غلطی کریں یہ ساری چیزیں یہ بیس اوور کی نہیں پچاس اوور کی کرکٹ ہے پچاس اوور کی کرکٹ کا ٹیمپریمنٹ بلکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے نہ صرف باتسمنٹ بلکہ بولرز کو بھی ٹیمپریمنٹ کے ساتھ بولنگ کرنی ہوتی ہے ہمیں ایک دو ایشیوز پر اور بات کرنی ہے بھٹی صاحب فوری آپ کی طرف آنگا ٹاپک چینج کرتے ہیں جہاں یہ امتیان ہے پاکستان کی پلینگ لیون کا یا پاکستان کے سیلیکٹڈ سکوٹ کا وہی امتیان ہے عبدالرزاق اور سکلین مشتاق کے لیے جو اس سیریز کے لیے پاکستان کی ٹیم منجمنٹ کا حصہ ہیں دونوں کے پاس چانس ہے کہ وہ اپنا کیس سٹرونگ کر سکیں ورلڈ ٹی ٹوینٹی کی ٹیم منجمنٹ کا حصہ بننے کے لیے دونوں میں سے کس کے پاس چانس ہے اور کس کا پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے آپ کو میرا خیال میں دانش سکلین مشتاق کا مجھے پلڑا اس لیے بھاری نظر آ رہا ہے کہ وہ پاس میں فورن ٹیموں کے ساتھ کام کر چکے ہیں انگلینڈ کی ٹیم کے ساتھ جو ورلڈ کپ ویننگ سکوار تھا اس کے ممبر تھے ویسٹڈیز کے ساتھ رہ چکے ہیں نیوزلینڈ کے ساتھ رہ چکے ہیں تو مجھے جو اطلاعات مل رہی ہے کہ میتھو ہیڈن اور فلینڈر کے ساتھ سکلین مشتاق کو پاکستان ٹیم کا انٹرم سیٹ اپ کا حصہ رکھا جائے گا لیکن پھر جب آگے مستقل کوچز پاکستان اس بار پلیننگ کر رہا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کہ ہمارے جو نوجوان کوچز ہیں ان کو فورن کوچز کے ساتھ رکھے بھروم کریں بڑی صاحب ویری بریفلی یہ بھی کوئی بات ہوئی ہے کہ ہیڈ کوچ کون ہوگا ان میں سے یا تینوں کنسلٹنٹ کوچز ہوں کیونکہ سننے میں آ رہا تھا کہ شاید لوکل کوچ ہیڈ کوچ ہوں گے اور پھر وہ بیٹنگ اور بولنگ کوچ ہوں گے ایسا کوئی سننے میں آ رہا تھا سکلین مشتاق کو ٹیکنیکل ایک معاملہ ہے کہ چونکہ پورٹ ایڈبیٹائز نہیں ہوئی تھی تو انہیں کنسلٹنٹ رکھا گیا ہے لیکن سکلین مشتاق کی کوچنگ سٹاف کے ایڈ ہوں گے اور میتھیو ایڈن اور فلینڈر جو ان کے اندر میں کام کرے ٹھیک ہے آلیا آپ کی طرف آ جاتے ہیں ڈومیسٹک میں بھی ہم ان کو کوچنگ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اپنا کیس لڑ سکتے ہیں آگے کے لیے ہاں بلکل اگر آپ اگریسیو اور فیرلیس کرکٹ کے حوالے سے دیکھیں تو میرا خیال ہے عبدالرزا کے بہت بڑا نام ہے پارکستان میں جنہوں نے بیٹنگ بھی کیے بولنگ بھی کیے اور پھر وہی باتیں امپیکٹ پلیئر وہی ہوتا ہے جو میٹس جتوائے ہیں اور عبدالرزا کے انہوں نے میٹس بھی جتوائے ہیں کیا اپنی وہ اس سکل کو اتنی جلدی ٹرانسفر کرتے ہیں گے ینگسٹرز میں یا اس وقت ہماری ٹیم میں کمال نہیں ہونے والا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں البتہ میں سکلیند مشتاق کے حق میں اس لیے ہوں کہ میں نے وہ انتہائی برینی کرکٹر ہیں انتہائی کرکٹ کی باریکیوں کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں اور ان کا ہونا اور جو پارکستان کرکٹ ٹیم کو اس وقت ضرورت ہے نا دانش وہ بلہ چلانے اور بال پھیکنے کی نہیں ہیں وہ اس چیز کی ہے کہ ان کو اٹھایا جائے ان کو موٹیویٹ کیا جائے ان کو منٹلی سٹرونگ کر کے کہا جائے کہ بھائیہ اس بات سے مرد درو کے سامنے روحید شرما کھیل رہا ہے یا گولی کھیل رہا ہے آپ نے اپنے آپ کو ایک انٹرنیشنل ٹیم کے طور پر ایک پروفیشنل کے طور پر ایک سینہ تان کے پھیلنے والی ٹیم جو ہے جو کہ دوزار سترہ میں جیتی ہے اسی طرح ہی جانا ہے تو یہ جو یہ پروسس ہے جس کی سخت ضرورت ہے پاکستان ٹیم لیٹس سی جی آگیا آنے والے دنوں میں ہم کن چیزوں پر کام کر پاتے ہیں اور کون سے سوال انانسرڈ رہ جاتے ہیں بڑا بہترین موقع ہے پاکستان ٹیم کے پاس کہ نیوزلینڈ کی اس سیریز میں کچھ ایکسپیرمنٹیشنز بھی کی جائیں اپنے مرال کو بلند کیا جائے اچھی پفارمز دکھا کر اپنے کونفیڈنس کو بھی ایلویڈ کیا جا سکے یہ بہترین موقع ہے کیونکہ آپ اپنے ہوم کنڈیشنز میں ایک اچھی ٹیم کے خلاف کھیل رہے ہیں جس میں آپ کے اس اپرچونٹی بھی ہے کچھ نئے پلیئرز بھی ہیں لیٹس ہو پاکستان ٹیم ڈاز ویل ہماری انالیسز جاری رہیں گے آج بھی کل بھی جیو نیوز پر آپ ڈیٹیلز حاصل کر سکتے ہیں آلی رشید آپ کا شکریہ بھٹی صاحب کا شکریہ سکندر پاکت یا یوسینی آپ کا شکریہ آپ کا شکریہ دیکھنے کے لئے اللہ حافظ